اب ممکن نہیں ہے سمبھو نہیں ہے اور بھارت سرکار اس کو لانے کے بارے میں سیریس جس طرح سے شروع میں تھی اب وہ سیریسنس نہیں رہی اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان سرکار اس کو کبھی ہینڈ آور کرے گی نہیں اور اگر ہینڈ آور کرنے کے نوبت آئی تو اس کو وہیں ختم کر دیں گے اس کو دیں گے نہیں یہ میرا صاف پشت سبدوں میں یہ میرا کہنا ہے کیونکہ اس کو یہاں لا کر کے پاکستان اپنے دے کر کے پاکستان اپنے آپ کو ایکسپوز کیوں کرے گا سیدھی سی بات ہے پاکستان will stand completely exposed because پاکستان has taken a stand that دعوت ابراہیم is not in that country how is this just not possible unless you do something like you know what americans did did a kind of a surgical strike but i don't know whether the government of india will have that kind of a Nikam صاحب ہم اور آپ تو 93 march bombay blasted ہوئے تب سے مل رہے ہیں اور ہم نے پوری trajectory ریکھی ہے کیسے آپ نے کیس لڑے کیسے ان کو accuse بنایا گیا راکش ماریہ کی famous charge sheet آپ کو یاد ہے اس کے بعد ایک prime accuse بھی بنا اور پھر اپنے conviction تک پورے کیس کو آپ لے گئے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ پوری procedure کے درمیان serious attempt ہوئے تھے دعوت کو واپس لانے کے لئے دیکھئے پہلے تمہیں یہ بات کہوں گا کہ دعوت کا نام پہلے آتنکوادی کے bomb blast کی trial میں آیا اور جس کا پورا investigation سنگھ صاحب کے guidance میں بمبئی کے crime branch کر رہی تھی اور اسی وقت سے trend سے میں bomb blast میں پہلی بار بمبئی میں آیا دعوت کا نام ایک terrorist global terrorist وہی سے نام چھوڑا ہوا تھا اور اتنا ہی نہیں دعوت نہیں تو لیکن جو دوبائی میں bomb blast کی پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی وہاں ڈاؤد ابراہیم tiger میمن اور لوگ تھے اور وہاں سے اسلام بات گئے تھے اور اسلام بات سے وہاں کینٹو میں 36 کلومیٹر پہ پاکستان میں وہاں سے training لی تھی اور کئی باتیں ایسے کھلا ست آئے یہ کوئی ہم ہماری منگھڑن بات نہیں کہہ رہے کیونکہ سنگھ صاحب پہلے بھی جیل کے additional directors and prisons تھے اور انہوں نے ایک مافی کا گواہ بنایا جیا جو دوبائی میں میٹنگ میں attین کیا تھا تو اسی سے ہم نے ویزنگ وار چارش لگا تھا کہ یہ پاکستان نہیں تو میں یہی کہہ رہی ہوں اتنا سیریس چارش تھا تو ہم نے اس سمانے میں کیا کیا سنگھ صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ now it is too late but then it was not so سنگھ صاحب نے کہا کہ سرکار سیریس نہیں ہے لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کساف کو فاسی دینے کے بعد جب ہم امریکہ میں ڈیویڈ ایڈلی کا ایویڈنس لینے کو گئے تھے تو اس وقت امریکہ کے ہمارے ڈیپوٹی ایٹرنی جنرلی یہی ہمیں بتایا تھا کہ داؤت is under close surveillance under observation and they are sure while interacting with them کہ جل سے جل ہمارے گرف میں ہے پھر مجھے پتا نہیں کی بعد میں کیا ہوا امریکہ کیوں نہیں پکڑی سنگھ صاحب سے میں یہ سہمت بھی ہوں کہ ہم ہمارے بلبوتے پر داؤت کو لانا بہت مشکل ہے کیونکہ پاکستان بھی ایک نیوکلئر کنٹری ہے یہ ہم بھلنے ہی سکتے ہیں اور اس لئے ایسا کوئی ہم سرجیکل سٹرائک نہیں کر سکتے پاکستان میں چھوٹے چھوٹے سرجیکل سٹرائک ہوں گے اس میں کوئی دوچارہ نہیں ہے therefore it is very difficult to bring him اجھے سنگھ صاحب آپ پولیس آفیسر ہیں کریمنل کی سائکی کو سمجھنے والے ہیں آپ کو آپ کی کیا ریڈی ہے آج کے دن اگر داؤت دیبراہیم پاکستان میں کراچی میں کلیفٹن ایریا میں اگر ہے آج بھی جیسا مانا جاتا ہے اور لوگ کہہ رہے کہ شاید اسٹ آفریقہ کے کوسٹ پہ کچھ بزنس کر رہا ہے کچھ خاص پرکار کی بہت مہنگی چیزوں کا تو اگر یہ سب صحیح ہے اور کافی وہ فورورٹ ٹریڈنگ بھی کرتا ہے ایسا مانا جاتا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کی لیکنس آپ نے بہت اچھا بیاس اس کی صحیح کیا ہوگا at this age of now he is not even a middle age he is getting older now what is your reading of ڈاؤت ابراہیم آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہوگا کیونکہ آپ کو آپ جانتے کی رام جیٹمالانی کو اس نے سیریسلی کہا تھا کہ اس کو واپس آنا ہے تو آپ کل ملا کے کیا سوچتے اس بارے میں کہ وہ کیا سوچتا ہوگا میں جب 1993 بلاسٹ کیس کا انویسٹیکیشن کر رہا تھا جی تو اس وقت رام جیٹمالانی کا میسیج میرے پاس آیا ان کے لڑکے کے مادیم سے مہیش جیٹمالانی himself came to me اور انہوں نے آفر کیا کہ داؤت ابراہیم wants to surrender I said very good then but he said he has three conditions تین conditions ہیں اس کے میں نے کہا کیا conditions ہیں پہلے پہلے اس کو انکاؤنٹر نہیں کیجئے گا دوسرا اس کو صرف بومبے بلاسٹ میں ٹرائی کیجئے گا اور تیسرا اس کو جیل میں نہیں رکھئے گا اس کو ہاؤس آرسٹ میں رکھئے گا میرا جواب تھا انکاؤنٹر کرنے کا سوال ہی نہیں ہے he is surrendering صرف بومبے بلاسٹ میں investigate ٹرائی کریں گے باقی میں نہیں کریں گے یہ سمباؤ نہیں لگ رہا ہے ہاؤس آرسٹ میں جہاں تک اکھنے کا سوال ہے I am nobody to decide government will have to decide لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اس کی چرچہ higher level پر بھی ہوئی اور چونکہ یہ سب شرطیں منجور نہیں تھیں اس لئے کوئی سوال ہی نہیں تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ آنے کی منشاہ اس کے نہیں تھی یہ ایک ایک صرف جھانسہ دینے کی بات تھی جہاں تک داود ابراہیم کے پریزنٹ آپریشنز کا سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ ممبئی میں یا انڈیا میں اب اس کے آپریشنز پہلے جیسے نہیں رہے داود ابراہیم 1985 میں انڈیا چھوڑ کر کے دوبائی بھاگا اور 1993 کے بلاسٹ کے بعد وہ پاکستان بھاگ گیا دوبائی آنا جانا ہے پاکستان سے چھوڑ کر کے آنا جانا ہے پاکستان میں رہتا ہے جو ایڈریس آپ نے بتایا صحیح ہے یہ سب کی جانکاری میں ہماری ایجنسیز کی جانکاری میں ہے انڈیا میں اس کا بزنس اب اتنا اس کا انٹریس نہیں ہے یہاں اس کے کچھ ریلیٹیفز ہیں اور نہ اس طرح کا اس کا گینگ ہے یہاں لیکن داود is a big businessman now dealing in illegal business and worldwide operations میرا ماننا ہے آپ لوگوں نے کتاب پڑھی ہوگی ماریو پوزو کی The Last Dawn اس میں ایٹالین مافیاسو کا امریکہ میں operations کا پورا description دیا ہے and how he describes that now we have made enough money and our children should now settle down into respectable life and lead the life of important respectable citizens Dawdi Ibrahim اگر اینڈیا میں راتا تو آج وہ بھی politics میں شاید راتا and he would have been very well accepted he made a mistake in my opinion by foolishly getting himself involved in the Bombay Blast case of 1993 by now as we know there are so many criminals who are now in politics he would have also probably settled down and would have been enjoying all his money this is the reality of life in india when the criminals dominate public life and have an important arm twisting hold then you cannot be sure of how far they can go میں کوئی ابھی وہ چیز باقی رہی ہے جس سے داؤد ابراہیم کے کارن لے کے آئے تو کوئی رولنگ پارٹی جو بھی ہو جب بھی آئے تو فائدہ ہوگا کیا لوگ بھول نہیں گئے ہیں داؤد ابراہیم کو واپس لانے کا معاملہ ایک فائدہ نقصان کا نہیں ہے انڈیا is a democratic country where the rule of law prevails he must be brought to book he must be tried he must be punished as simple اس کے لانے سے اب کیا پرپس سر ہوگا ہوگا نہیں ہوگا وہ سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے اور دیش کے اوپر ایک آرام حملہ تھا اس کو قانون کے کھڑے گرے میں کھڑنا کھڑا کرنا چاہیے تب ہی لگے گا کہ دنیا ہوا ہے آپ کبھی داؤد ابراہیم کو ملے تھے میں ملا تو نہیں تھا روبرو پرسنل ہی نہیں ملا تھا بر بڈ آئیم میٹ سمافیز ادھر فیملی میمبر سن ادھر آپ کو کیا لگ رہا ہے ایسے داؤد ابراہیم پیس سے اس مومبے میں ایسی گراؤنڈ ریالیٹی ہے جہاں پہ ایسے پیر سے ایک اورگنائز کرائم ایسے کھڑے کے لیڈر کھڑے ہوسکتے ہیں میں نے کہا اس کی ابھی کچھ ریلیٹیف سی یہاں پر ہیں اتنا بڑا گینگ نہیں ہے بامبے میں جو ارگنائز کرنیل گینگ سے کافی حد تک کنٹرول میں ہیں ختم ہو گئے ہیں آل دوز بگ گینگ داؤد ابراہیم، ارون گولی، چھوٹا راجان، گرو ساتم، سنیل ساوہ اور آل دیس پیپل اب وہ نہیں ہیں بٹ دیر آسام آدھر گینگز لائک رہی پجاری ان فیلوز آر دیر وہ کریٹنگ سامیلیٹل پرابلمز پرٹیگللی نیوبا میں اسی دیکھئے ارگنائز کرنیل کا بہت بڑا تعلق بزنس سے ہے جو جتنا بڑا شہر اتنا بڑا ربندل ایکٹیوٹیز جہاں زیادہ بزنس وہاں زیادہ کرنیل آرگنائز کرنیل ایکٹیوٹیز جہاں زیادہ بزنس وہاں زیادہ کرنیل آرگنائز کرنیل جیسے بیلڈنگ کنسٹرکشن ایکٹیوٹیز ہیں آپ نیوبامے میں دیکھئے بیلڈنگ بن نہیں ہے وہاں اکثر سننے میں آتا ہے کوئی بیلڈر مار گیا گیا کسی گو پر اٹیک ہو گیا یا ہوتیل ہے فیلم انڈسٹری ہے there are certain انڈسٹری certain types of businesses where there is greater consumption and these fellows find some relevance تو جو اتنے بڑے شہر میں گینگ سٹیزم کرمینل گینگز ارگنائز کرنیل ہونا یہ آشری کی بات نہیں یہ ہمیشہ رہے گا لیکن اس کو کنٹرول میں رکھنا اور میرا خیال ہے آج کنٹرول میں ہے پرستی کچھ گینگز ہیں جو ابھی بھی کبھی کبھی اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں ان کا برابر حساب کتاب کرنا چاہیے سنجب اس وقت ممبئی شہر میں داؤد کی ایپسنس میں داؤد کی پریزنس کتنی ہے ملک ابھی بھی اس کا کچھ چلتا ہے اور اس کے نام سے کیا فرق پڑھ رہا ہے یا اس کے نام سے کچھ لوگ ہیں جو ایکسٹارشن ہوگا کرنے کے پریاس کرتے ہیں اور اس کے نام کا استعمال کرتے ہیں بات میرا خیال ہے جیادہ سے جیادہ پندرہ پیس پرسنس سے جیادہ نہیں ہوگا دیکھیں میں میں نہیں میں نہیں میں نہیں دیکھیں میں میں کے نام سے جیادہ سے جوہا ہے جو آپ کو جے اللیگل پروسس کیا ہوگا ٹھیکلی کیا ہوگا جیسے یاکوی مہمن کا ہوا تھا نیپال سے دلی سٹیشن پہ اس کی ایرسٹ مطائی گئی تھی یاد ہے آپ کو یاکوی مہمن کی وہ بھی پاکستان سے مجھے پاکستان سے نیپال گیا تھا اطلب سے یہاں آیا تھا جب تلیگل پرسنس سے بہت سارے کریمینلز کی کچھ نے کچھ عرص دکھا تھے سمجھو دعوت کی عرص دکھائی گئی ممبئی ائرپورٹ پہ سمجھو تو پھر legal process کیا ہوگی دیکھئے what are the cases and how the process will go on دعوت ابراہیم is a wanted criminal fugitive اس میں there is no doubt about it now اگر دعوت ابراہیم کو واپس آتا ہے کہ وہ لکھے آتے ہیں تو ممبئی بوملاس جو ہے ہماری 93 trial he'll be tried in that case so for he will be sent to jail immediately naturally there is no option then he'll be tried regular whatever the evidence which we have already in the earlier trial of 93 will repeat the same evidence we have the overwhelming evidence against him we have a live evidence against دعوت ابراہیم دعوت ابراہیم کا یہ کہنا ہے کہ میرے خلاب کوئی ثبوت نہیں ہے پن جو ہم نے بوملاس میں جو ثبوت آئے ہیں جو کانسپیرسی میٹنگ میں دوبائی میں جو لوگ خجیر تھے وہ ضرور کہیں گے کہ کون کون دعوت تھا کیا نہیں تھا and i don't want to disclose all the cards because you are you are now asking me some questions i know that you will take entry of dhout ibribe also mr dhout you have this is the evidence against you what do you have to say अपर आपके बुह एविडनस के ने और चुपे लिए गर में भी यह है نہیں وائٹ ہاؤس کے دوبائی گھر میں میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد بھی علاوہ اوٹ ایک جو ہے یہ انفرورسنز اوٹ کلمینل خانسپریسی جو ہے اس کے بھلا بھی ہمارے پاس سنگین ثبوت ہے ثبوت نہیں یہ دعوت کہتا اور آپ لوگ مان لیتے ہیں ریپورٹر یہ بڑا دکھی بات ہے نہیں ہم کچھ نہیں مان رہے ہیں ہم کچھ نہیں مان رہے ہیں آپ لوگ پبلک کو مناتے ہیں کہ دعوت ایک خوکلا ہے نہیں آپ نے کہا سنگھ صاحب بتا رہے تھے دیکھیں دعوت ابراہیم سے جب بھی پترکاروں نے بات کی میں نے ایک بار اس کو کہا دیکھیں دعوت نے ابھی سنگھ صاحب نے کہا کہ جیٹ مالانی صاحب نے کہا کہ دعوت سرینڈر ہونا تھا آپ نے لوگ نے ایک ماحول کر دیا گورنمنٹ نہیں اس نے سرینڈر نہیں ہونے دیا اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی کچھ پول کھولنے والا تھا سنگھ صاحب نے بتایا کہ کچھ شرطیں اس نے رکھی تھی کوئی بھی سرکار اس پرکار کی کرمینل کی شرطیں کبھی بھی ایکسپ نہیں کرے گا یہ پہلی بات جہاں میں رکھنا چاہیے کہ اگر یہ دعوت کے طرف سے یہ دیفینڈ کیا جاتا ہے پر اس میں نہیں نہیں آپ سنگھ صاحب جب وہ رامجیٹ مالانی کو دعوت نہیں آپ میرا سلام پہلے کمپلیٹ کر لیے میں جواب آپ کو دے رکھا آپ بتایا آپ بتایا پر میں کاؤنٹر ارگومنٹ آپ کو دینا چاہتی ہو آپ بتایا دیکھیں دعوت کی خلاب جو بھی بینٹو ٹرائل ٹرینڈ میں کی بوم بلاس کی اس ٹرائل میں اس چلا جائے گا بجی بلس that is the biggest trial against him پس he's the main conspirator behind the 93 بوم بلاس کریک میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ رام جیٹ مالانی کو داؤد ابراہم نے فون کیا اور یہ بھی سنگھ صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ جیٹ مالانی نے آپ کو بتایا کہ وہ سرینڈر ہونا چاہتا ہے اس وقت بجید جی ایک انڈیا اتنا بڑا دیش ہے پاکستان پھر بھی چھوٹا دیش ہے اور اتنی بڑی دیش اور اتنا بڑا بوم بلاس اور اتنے لوگ دھائیسوں سے زیادہ لوگ مرے ہیں اور ہمارا خون بہا ہے ہماری دھرتی پہ تو اس کا جو قانون کا رکھوالہ وہ سوچے گا کہ پہلے ہی اس کرمینل کو کونٹ میں لائے جائے اور آپ کا سب سے ہم سب کا سب سے بڑی بات نہیں میں کونٹر آرگیمنٹ دے دوں گا نہیں کونٹر میں آپ کا سوال میرا ایک لائن ہے 30 منٹر میں جو ٹمزن کنڈیشن دیئے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان سے اس کو واپس کھایا جائے وہ بڑی بات ہے شیلا جی مجھے معلوم ہے آپ نے انڈین میڈیا نے آپ نے سب کے سامنے یہی سوال کھڑا کیا تھا داؤد اگر جب سرینڈر ہو رہا تھا آپ نے اسے کیوں سرینڈر ہو رہا نہیں ہے اتنا ہی نہیں آپ نے یہ بھی ارث لگا لیا تھا کہ داؤد آکے کچھ پول کھولنے والا تھا نہیں نہیں آپ نے بھی کہا بات یہ ہے پاکستان میں کو لیتا ہے وہ ہاں ہمارے لئے اچھی بات نہیں ہے لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ کساب کساب نے کساب اجمل کساب کی میں جب پرائل چلا رہا تھا اجمل کڑا پہلے تو مجھے گناہ نہ قبول ہے پھر اجمل کساب نے کہا ہاں میں گناہ قبول کرتا ہوں اور اس نے کورٹ کے سامنے اقبالی بیان دیا کورٹ میں یہ پینڈنگ ٹرائل میں تب ہی کچھ وکیلوں نے یہ بات کہی کہ پھر جج نے مجھے پوچھا کہ کیا نکم گناہ یا قبول کر رہا ہے کہ آپ ٹرائل چلانے چاہتے ہیں اس کے آگے اگر آپ کہوں گے نہیں چلانے چاہتے ہیں تو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں تورنت میں نے کہا میں نے کسی پولیس ادھیکاری کو نہیں پوچھانا کیا کیا کرنا چاہے انہوں نے اقبالی بے ہی کسی پولیس اکڑا کیا کرتا ہوں کیا کرتا ہوں اور اس نے مجھے پوریس جانے چاہتے ہیں بڑے بڑے دلی کے وقیلوں نے کیوں نے اس کا کنفیشن کیوں نہیں ایکسپ کیا جب وہ سیکنڈری پوزیشن لے رہا تھا مینیمائز پوزیشن کم کر رہا تھا اور اس کا ساتھی جو ابو اسمایل کے پاس پھیک رہا تھا تو اس کو میں فاسی آج نہیں چڑھا سکتا تھا تو اس لیے کئی بار یہ اروپی جو شیطان اروپی رہتے کئی بار ایسی چال باجی کرتے ہیں اور آپ میڈیا کے لوگ اس میں پھنچ جاتے ہیں اور پورے دنیا کا بتاتے ہیں کہ دیکھو سرکار نہیں یہ نہیں کیا تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا دیش ہے ایڈیا اور بس سال سے ایک آدمی وہاں بیٹھا ہے ہم کچھ نہیں کر رہے بیٹھنے دو نو گلشان کمار ندیم بھی بیٹھا ہے وہاں بیٹھنے دو اسے کیا بھی کرتا ہے کیوں ہمارے کے اس کی ابھی تو چلتی نہیں نا چھوٹا شکل بھی ابھی کرتا ہے ایک بات بتائیے ٹائگر میمن پہ ایسی کیا بات ہے داؤد ابراہیم کی کی کیس میں ٹائگر میمن وہ ایکزیکیٹر وہ ماسٹر مائن تھا پر یہ بھی اتنا بڑا گھنگار ہے ٹیرریسٹ ہے ٹائگر میمن ہاں ہے ہاں اس کی زیادہ چرچہ کیوں نہیں ہوتی ہے ایسے ہی میں سوال چرچہ آپ لوگ کرتے ہیں آپ چینل پہ پرینٹ میڈیا میں کیا دکھرتے ہیں اس سے پبلک چرچہ کرتے ہیں آپ سیپ داؤد کو ایمان دے ہیں میرے خیال سے داؤد تو ایک کوکلا ہے داؤد ایک تو کھوکلا ہو گیا بڑڈ آدمی ہو گیا کچھ نہیں کرتا چھوٹا شکل ہو گیا آپ داؤد 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 کے نام سے بینک کرتے ہیں آپ اس سے سرکار بھول کے ہم لے کے آئیں گے اس کو آپ اگر نہیں بولنگے داؤد داؤد چھوڑ دیئے چھوٹا شکل ہو گیا نیسر سنگھ can you tell us what is this karishma quotient which tiger mehman اتنا بڑا گھنے گار ہے اتنا بڑا terrorist ہے he was the executor اسی کے گھر میں سے آپ کو پتا ہے اس کے فریج کے اوپر سے وہ چابی ملی پتا نہیں ہے میں نہیں داؤد ابراہیم بھارت لائے جا سکے گا یا نہیں اس پر یہ بحث چل رہی تھے انڈیا نیوز کے منچ مہراشور اب یہ چھوڑے سے بریک کے لئے ہم رک رہے ہیں آپ بنے رہی انڈیا نیوز کے ساتھ